موسیقی 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 ہے جس میں یہاں کسی ہے ایچولی میں ہے ہے جساکیب کیا ہو گیا کوئی بات نہیں ہر جات ہوتی رہتی ہے ٹیم یہ فائنل پہنچ گیا بار بڑی بات ہے ہاں فائنل میں پہنچ گیا ٹیم ہماری سوڑا پہنچ گیا ہمارے سوڑا پہنچ گیا پیتو پڑی تو کریں گے لیکن بہت زیادہ عداس ہوں گے ہماری آخری تینمیشن ہے ہمارے آخری تینمیشن ہے ہمارے آنکھ بھر کے دیکھا اندازع تو وہ اس کے اندازم نہیں ہوگا ہسن اس کے اندازم اگل یہاں ہائے گئے جنب آلی کو جاہلی ہم آخر اپیسوڈ کے ساتھ اور یہاں ہے ہنیار وقت تینے شارجنگ ہی آپ پر ساتھ اگلتے ہیں تو گرمی کا ناکستر اگل قرآن کیا اس کا تنظر کم باپیonia میں جہتے ہیں مہم ساتھ اگل تینے ہیں ہے یعنی coverage ہم نے اس طرح کی کہ آپ کو تجزیے تفسرے دیتے تھے لیکن گرمی بھی اس دوران بہت تھی اس اتنی شدید گرمی میں ہم نے آپ تک transmission پہنچائی ہے تو بس دیکھیں لسنرز یہ آپ سے پیار ہے یہ پیار ہی تھا جو اتنی گرمی میں آپ تک ہم نے transmission پہنچائی ہے بس کرو احسان نہیں کیا لسنرز پہ تم نے ہاں لسنرز نے ہم پہ احسان کیا ہے اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اپنے نئی سوا ویب ریڈیو کے تمام ان لوگوں کا جنہیں کال کے طرح ہم تک وہ اپنی آواز پہنچائی اپنے خیالات پہنچائے جنہیں نوٹس کے طرح اپنا فیڈبیک دیا جنہ نے ہمیں صراحہ ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک پیٹرل ہمارے اندر جو بھڑتے رہے تاکہ ہم اس transmission کو لے کے چلیں اور جس silent listeners تھے جنہ نے صرف سنا کوئی فیڈبیک نہیں دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام جاری ہے جیت کا جوش اس transmission کو آپ نے بہت پسند کیا اس کرکٹ سیزن ہم نے بھی بہت اس کو انجوائے کیا ظاہر ہے جب اس کا آغاز ہو رہا تھا تو ورلڈ کپ میں بہت ساری چیزیں تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم فائنل تک پہنچے گی سیمی فائنل میں جائے گی لیکن ایسا تو نہ ہوا لیکن ہم نے پھر بھی ورلڈ کپ کو بہت انجوائے کیا بہت ساری ایسی ایسی چیزیں ہو گئی جو بلکل بھی ہم نے نہیں سوچی تھی کس طرح جیت گیا انڈیا انڈیا کی ٹیم کس طرح جیت گئی وہ بھی بلکل ایسا مطلب سوچ بھی نہیں سکتا نا بندہ کے کس طرح یہ ہو گیا ساؤت افریقہ کی جو ٹیم تھی بلکل میچ میں تھی اس کے بعد بس ایسا کیا ہوا سمجھ نہیں آئی اس پر بھی بات کریں گے ابھی اس سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ ظاہر ہے آج ہمارا آخری دن ہے اس transmission کا آج یہ transmission close ہو جائے گی پورا ایک مہینہ ہم آپ کے ساتھ تھے روزانہ تین سے چار ہمارا ساتھ رہتا تھا ظاہر ہے اس میں کاوشیں ہیں نئی صبح کی نئی صبح کی management کی جنہوں نے یہ اتنی successful transmission آپ تک پہنچائی تو ہم نے کوشش کی ہے اس سیگمنٹ میں کہ ہم نئی صبح کے director نئی صبح کی management میں سے کسی ایسے شخص کو invite کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں کہ ہم نے یہ جو زبردست transmission سجائی ہے جس سے آپ کو بھی یقینا فائدہ پہنچا ہم نے کافی information share کی مختلف سیگمنٹ آپ نے دیکھے اور بہت سائی چیزیں تھی آپ کو فائدہ ہوا اس سے یقینا تو ہم نے کوشش کی کہ اس میں اس سیگمنٹ میں موقع دیں ایسی شخصیت کو جو نئی صبح کا حصہ ہیں اور نئی صبح کی جو تمام کاوشیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہی approve کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو آج ہم نے دعوت دی ہے جناب marketing کے specialist اپنی ایک marketing agency بھی رن کر رہے ہیں تو تحمور شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں السلام علیکم بالکل ٹھیک الحمدللہ thank you very much for the kind words ساکب بہت شکر اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ویلکم کہتے ہیں آپ کو جیت کا جوش ٹرانس میشن میں ٹرانس میشن جاری تھی پہلے دن سے یعنی جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تھا تب سے آخری دن تک ہم ساتھ تھے اپنے لسنرز کے تو ہم نے جاہا کہ ایک ایسی شخصیت کو بھی بلائیں جو اس میں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے لیکن ظاہر ہے ان کی بھی کاوشیں ہوتی ہیں اپروف تمام چیزیں یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لسنرز تک نہ چلی جائے جس سے ان کی دل ازاری ہو کوئی ایسی چیز ان تک نہ جائے جس سے ان کو کوئی انفرمیشن حاصل نہ ہو یعنی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ سیکھیں آپ اس سے ضرور بہت پائدہ اٹھائیں تو ہمارے ساتھ تہمو شای صاحب موجود ہے جناب ہم پوچھنا چاہیں گے اوورال اس وقت جو ورلڈ کپ کا اختتام بھی ہوا ہے جس طرح ہم نے فائنل میچ بھی دیکھا کہ کس طرح ساؤت آفیکہ کی جو ٹیم تھی وہ جیتتے جیتتے ہار گئی اسی طرح پاکستان کی ٹیم بھی کچھ عرصہ پہلے یعنی جب پاکستان کا مقابلہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ اسی ورلڈ کپ میں پاکستان بھی تقریباً وہ میچ جیت گیا تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کس طرح ان کے ہاتھ سے نگل گیا اسی طرح یہ فائنل بھی ہوا اور فائنل میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کا ہی معاملہ کچھ پیش آیا تو اوورال ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا گائیں گے اس طرح کے میچز بھی ہم نے دیکھے بہت سارے افسیٹ بھی ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں کیسا لگا ایس بار کا یہ نوہ ایڈیشن آئی سی سی ٹی 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 ورلڈ کپ آئی ٹھیک بہت زبردست ٹورنمنٹ ہوا ای ٹھیک یو ایس میں سب سے بڑی بات تو ای ٹھیک بہت پرموٹ ہوا یو ایس جیسی کنٹری جو کہ کرکٹ کے لیے مشہور نہیں ہے جہاں کرکٹ زیادہ نہیں دیکھی جاتی نہ کھیلی جاتی ہے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ ہوسٹ کرنا اور پھر ان کی ٹیم کی پرفارمنس بہت ای ٹھیکٹ آن دہ ہول اس کی وجہ سے پوپیلر ہوا ہے ہوگا بھی آگے بکوز ای ٹھیک یو ایسے میں جو آپ کا جو ہول ہے کرکٹ کا وہ میرے خالے سٹوڑی ایک سکسے سٹوڑی بن گئے یو ایس سپر ریٹس میں کالفائی کر گیا یو ایس نے پاکستان کو شکست دی ایک بڑی ہی ٹیم کو شکست دی جو کہ فارم ورلڈ چیمپینز ہیں اور کرکٹ کے پاور ہوس ہیں تو ای ٹھیک گلوبلی اگر آپ گلوبل سکل پہ دیں کہ کرکٹ آن دہ ہول کو بہت فائدہ ہوا اس ٹورنمنٹ سے بہت اچھا ٹورنمنٹ تھا اور ای ٹھیک گراؤنڈ بھی بہت خوبصورت تھے یو ایس کے جنرلی جو ہم نے دیکھے بہت اچھی قولیٹی اور دوسری چیز مجھے بہت اچھی یہ لگی کہ ان لوگوں نے بولنگ فرینلی وکٹس بنائی تھی بہت سادہ یو ایس میں جو کہ ٹی ٹوینٹی کے جو ہمارا آج کل ہم ٹی ٹوینٹی دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ بیٹنگ فرینلی ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی صورت بن رہے ہوتے ہیں بولرز کے لئے تو سمجھ لیں آپ بلکل ایک مشکل ترین ایک مکام ہوتا ہے بولنگ کرنا ٹی ٹوینٹی میں لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سکورنگ مچے تھے، کلیف فینگر تھے، تھریلر تھے تو ای تنگ کردیٹ ٹو آئی سی سی کہ انہوں نے بہت اچھا ہے اس ایونٹ کو بہت اچھا ہوس کیا مزہ بھی آیا مزہ بھی آیا مزہ بھی آیا بہت پاکستانی ظاہر ہے بہت disappointment ہے کہ ہماری ٹیم نہیں پرفارم کر سکی جو کرکٹ سمجھتے ہوں وہ سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ تھا ہمارے جو کمپیٹریٹس ہیں آپ انڈیا کو دیکھیں definitely آٹ میچ آن در ٹراد جیتے ہیں وہ ان بیٹن ورلڈ گپ جیتے ہیں تو I think they simply deserve it and I think hats off to them because I think they deserve it بالکل ایسا ہی ہے جناب ویسے مجھے یہ بہت جان کے حیرت ہوئی کہ آپ نے اس چیز کو بہت سراہا کہ جو بولنگ پچس تھی اس بار کیونکہ زیار ہے ٹی 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 میچز میں تو ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ بھائی تیز بلے بازی ہو سنچریز سکور ہو چکے لگیں تاکہ آڈینس کو مزہ بھی آیا لیکن اس بار بہت لو سکورنگ میچز ہوئے اور بہت سلو کھیلا بیٹسمن کو یعنی بہت مشکل ہوئی آپ کے باہر کھیلنے میں تو یعنی آپ کے نزدی کے چیز اچھی تھی دیکھیں قولٹی آف کرکٹ ایمپورٹنٹ ہے نا بولر بھی تو انسان ہے وہ بھی تو کرکٹ کھیلنے آیا ہے نا اگر آپ اس کی بول پر چککہ ہی پڑھتا رہے گا تو بولر کتنے آپ آئے گا دنیا میں پروڈیوز کریں گے بڑے چککہ کھانے کے لیے بولر کرکٹ اس چھوٹ بی اگیم بولر بیٹسمن فیلڈر چین ڈرنولکر وسی مکرم گرٹلی آمبروز گلن مکرا یہ بڑے بڑے جو مرلی دھرنشین مون ہم اس حیرہ کے ہیں تو وہاں پہ جب کرکٹ کی جو قولٹی ہوتی تھی جب لو سکورنگ میچز جو ہیں وہ کلیف ہینگرز ہوتے تھے وہ کرکٹ اب بہت چینج ہو گئی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے بعد فلیٹ پکٹس ہو گئی چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز ہیں تو بولرز کے لیے بہت مشکل ہے پھر آپ نے پاورپلے بھی رکھ دیا پاورپلے کی ریسٹرکشنز بھی آ گئیں اور پھر پاورپلے بیچ میں پیس آور کب بھی ہو گئے تھا فکٹی اوک رکٹ میں تو کافی کرکٹ چینج ہوئی بٹ اب مجھے خوشی بات کی ہوئی کہ اس ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا اینڈیا والا ہمارے ساتھ جو مجھے اسے والا بھی کوئی ہائی سکورنگ مچز نہیں تھے اس میں سپنرز اور پیسرز کو بھی ہیلپ نیری تھی وکٹ سلو تھی باؤنس انیون تھا آؤٹ ہو رہے تھے بیچ میں تو مطلب سلوہ سکورنگ مچز اپنے مزے کے ہونا تو اس کا ایک الگ موت ہے میں تو کرکٹ فین ہوں تو ایڈو نوٹ جس انجوی سکس اینڈ فور ایڈوٹ بولنگ گوڈ فیلدنگ وووو دیٹس امیزنگ یہ چیز ہونی بھی چاہیے بہت اچھی بات آپ نے کہی اچھا آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ جو کرکٹ ایکسپرڈ ہیں جو کرکٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کیوں باہر ہوئی پاکستان میں کیا خامیہ تھیں کیا مسائل تھے ایسے تو آپ کے نزدیک کیا ایسی بڑی وجہ بن گئی پاکستان کے لیے کہ وہ سپر ایڈ تک بھی نہیں آسکے مطلب پہلے مرحلے میں ہی وہ باہر ہو گئے ہم نے دیکھا اس بار بیس ٹیمیں حصہ لے رہی تھی ورلڈ کپ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی ساری ٹیمیں تھی اس میں سے کافی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بھی آگے آگئیں سپر ایڈ میں آگئیں لیکن پاکستان کی ٹیم بدقسمتی کے ساتھ سپر ایڈ میں بھی نہا سکیں آپ کا پوائنٹ بہت ویلیڈ ہے بلکل وہ میں بہت زیادہ بابا رازم کو ہم سب ہی بہت ان کی زرد کرتے ہیں بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن کپتان میں سمجھتا ہوں وہ اچھے نہیں ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے یہ پی سی بی کو سمجھنا چاہیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا بیٹس دون ہو تو بہت اچھا کپتان بھی ہوگا ہسٹری میں سچے انٹرل کر بھی کپتان تھے اچھے نہیں رہے ثابت ہوئے برینڈ آر بھی کپتان تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے اور ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا پلیئر ہے تو بہت اچھا کپتان بھی ہو بابا رازم نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین پچھلے چار سال میں پروف کیا ہے کہ ان کی کپتانی میں فلوز ہیں ہر ورلڈ کپ میں ہر بڑے ایڈیشن میں ہر چھوٹی ٹیم کے ساتھ وہ دلیری نہیں دکھاتے آپ دنیا کے جو بڑے کپتان ہیں آپ سیون فلاننگ کا نام نہیں رکی پونٹنگ فلیو لائٹ ایم ایس دھونی یہ وہ کپتان تھے جنہوں نے ہمیشہ دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جنہوں نے دیکھا ہے فائنل میں ایم ایس دھونی نے خود کو پرموٹ کر کے آگے 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 میچ جدوائے تھے انڈیا کو امران خان کی بات کریں اگر ہماری اس سے تو یہ وہ کپتان ہے جو لیٹ فرم دو فرنڈ کرتے ہیں یہ وہ کپتان ہے جو ہار سے نہیں ڈرتے ہمارے ہاں خوف بابر آزم شاید اس خوف میں ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے تو کیا ہوگا اس خوف سے آپ ورلڈ سیمپینز نہیں بن سکتے پلس ہماری جو ٹیم سیلیکشن تھی میڈل آرڈر کوئی تھا نہیں آپ دیکھیں کہ میڈل آرڈر میں آپ کے پاس افتخار اور کیا کہتے ہیں افتخار کھیل رہے ہیں شاداب خان کھیل رہے ہیں these are not proper batsmen you still need a proper batsman in the middle order slow wickets پہ جو strike روٹیٹ کرے ہیں تو بیسیکلی PCV and the captain got it wrong ان کو لگا یہ وہ انڈیا کی وقتین ڈائیڈیس ورن والی شاید کہ وہ آئیں گے وقت شاداب خان چکے مار دیں گے اور افتخار چکے مار دیں گے یہ بلڈپ والے گیمز تھے جس پہ آپ نے slow کھیلنا تھا انڈیا یو ایسے کا محص تھا انڈیا وزن ٹربل یو ایسے نے ان کو پسا دیا تھا دو تین آؤٹ کر کے سوریا کمار یادف نے پچاس بول بھی 50 کی تھی slow wicket پہ پوپر بیٹسمن تککے بھی مار تھا بیٹسمن بھی بیٹسمن بھی مستر ٹرک we don't have a middle order ہم نے پیشلے تین چار سال میں middle order بنایا ہی نہیں اور دوسرا ایک چیز جو کرتیزم بابر آدم کو مل رہی ہوتی اکسر کے دوستی آر 11 ایسے کسی حد تک اب صحیح بھی پروو ہوتا ہے بکوز اگر آپ 50 over world cup کی بات کریں تو امام علاق حسن علی کھیل رہے تھے اس میں بغیر پرفارمنس کے کھیل رہے تھے ایسے کھیل رہے تھے آج شاداب خان افتخار یہ بائس سیلیکشن اپروچے ہیں حالانکہ آپ کے پاس domestic cricket میں 2022 کے world cup میں آپ کا top scorer شاند مسود 20 over کے world cup شاند مسود اس کے پاس کھیل ہی نہیں پاکستان سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں I'm not I'm not on a on a on a show but even I as a cricket fan understand the game مجھے بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کون پرفارم کر رہے کون نہیں تو اس کا جواب کیسے دیں گے بابر آزم یا منجمنٹ کے شاند مسود 2022 کے world cup میں top scorer رہے کے team کا team کے ساتھ مجھے بتائیں میری کو liking dislike نہیں میں پرفارمنس کی بات کر رہا ہاویز شاند مسود not part of the team ہاویز کیا کہتے ہیں آپ نے middle order میں کوئی batsman نہیں رکھا با کوئی ایک دھنکا پلیئر تو آپ رکھتے کامران غلام رنوں کے امبار لگا رہا ہے دس سال سے کامران غلام پرس لاس ٹرکٹ کے ریکارڈ فٹا کے دیکھیں خورا منظور کامران غلام یہ لوگ ان کو ان کو چانس ہی نہیں ملتا آپ وہی پلیئرز کلاتے رہتے ہیں آپ نے افتخار احمد مازرت کے ساتھ ستر کے قریب ٹی ٹوئنٹیز کھیل چکے ہیں ان کا ایک میچ پرفارمنس نہیں ہے کس بیس پہ کھیلے جا رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کس شاداب خاند بچھلے دو ڈہائی سال سے پرفارمنس نہیں کر رہا وہ کھیلے جا رہے ہیں تو وہ کوچ کہتے ہیں کہ جی وہ وہ بیٹسمن اچھا ہے وہ مائچ مینر ہے بھائی کون سا مائچ جدواز دیا اس نے تو پروبلم یہ ہی ہے کہ آپ کی سیلیکشن اور اوپر سے بھی بابر آزم ٹی ٹوئنٹی مٹیریل کے پلیئر بھی نہیں لگتے اگر آپ فائنل میں آپ نے ویرات پولی کنگ دیکھی فائنل میں شرما تو ایک الگلی جو ان لوگوں کے پاس وہ پوٹینشل ہے وہ capability ہے کہ فاس بکولو کو بھی چھکا مار دیتے ہیں فرنٹ پہ آگیا آگے کور پہ چھکا مار دیتے ہیں پیچھے چھکا مار دیتے ہیں آگے فرنٹ یہ سارے شورٹ بابر آزم کو ہی ہم نے consistently کرتے میں نہیں دیکھا ان کی اپروش تو بھی circumspect ہوتی وہ تھوڑا ground ابھی بھی نیچے کیونکہ بہت چینج ہوگی ہے بہت بابر آزم ابھی بھی آگے نینٹیز والے کرکٹ کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں وہ ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میں تو بہت اچھا ہے لیکن ایڈونٹ ٹی 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 ملک مفاد کیونکہ کھیل رہے ہوتے ہیں فرق نظر آ جاتا ہے جب آپ کی strategy میں فلو نظر آ گیا پاکستان گا بلکل ایسا جناب مناسب بات آپ نے کہیں اور مجھے لگتا ہے اس پر بھی کہیے گا زیادہ وہ نہیں لیں گے پس اختیام کی طرف جائیں گے اس پر آگے نہیں لایا جا رہا اس پر کیا کہیں گے کہ پی ایسل بھی تو ہمارا ہی برینڈ وہاں سے بھی سیلیکشن ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود حالانکہ وہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے لیکن وہاں سے بھی ایسے ایسے بلے باز سامنے نکل کر آ رہے ہیں کہ مطلب وہ پرفوم نہیں کر پا رہے اس طرح سے جو ٹی ٹونٹی میں ہونے چاہیے پرفومنس ہم دیکھ رہے ہیں بابا رازم خود جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس طرح آپ نہیں کھیل پاتے نائنٹیز کے کرکٹ کھیل لے ہیں اس طرح سے ہارڈ اٹنگ بلے بازی نہیں کر پاتے محمد رزوان بھی اسی طرح ہی ہے جب ان کی ٹھٹی ہونے والی ہوتی ہے وہ آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں اور بہت سلو کھیلتے ہیں رانہ بول بھی بڑی مشکل سے یہ پلیئرز کھیل پاتے ہیں تو اس پر بھی کہیے گا دیکھیں میں ایک بات آپ کو بہت سارے لوگ نا ہمارے ہیں کیونکہ ہم اتنے پیٹریارٹک ہیں بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے جب ہم کچھ سچ کڑوا لگتا ہے جیسے اگر میں کہیں سوشل میڈیا پر کہیں یہ بات کرتا ہوں تو میں بہت بلن بن جاتا ہوں بٹ میں کرکٹ فین ہوں میں کرکٹ کو کرٹکٹ کو کرٹکلی انیلائز کرتا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک بہت ریٹرو برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس وقت پاکستانیز ہمارے بیٹس من خاص کر بولنگ کی ہم تحریف کرتے ہیں بولنگ ہم نے کیا کہ USA جیسی ٹیم سے ہم سوپر اور میں بھی ہار گئے آری سروف صاحب نے پندرہ ان دے دیا لاسٹ وور میں یہ ورلڈ کلاس بولرز ایسے USA کی ٹیم سے نہیں ہارنا چاہیتا ہوں تو آپ کا جو PSL والا پوائنٹ ہے وہ بلکل سہی دیکھیں PSL 2020 کرکٹ ہے نا اگر آپ PSL سے کوئی کرکٹر لا رہے ہیں تو وہ 2020 کرکٹ کھیلے گا نا آکے PSL کی بیس پہ آپ تیسٹ ٹرکٹ یا ونڈے کرکٹ نہیں کھلا سکتے ونڈے کرکٹ یا تیسٹ ٹرکٹ آپ کیجئے تروفی سے پلیر لیمٹیڈ اوورز کی 50 اوور 40 اوور کی ٹورنمنٹس ہوں گے نا پلیر وہاں جو پرفارمرز ہیں آپ PSL کے بیس پہ دوسری کرکٹ میں پلیر نہیں لے سکتے وہ بیوکوفی ہاں لیکن PSL سے اگر آپ 20 اوور میں لے کے آرہے ہیں تو وہ ٹھیک اپروچ صحیح ہے وہ لانا چاہیے پرفارمر وہیں سے آئے گا کیونکہ جو بریند آف کرکٹ ہے وہ اسے ملے رہے ہیں لیکن یہ اپرو جوالا تھا توٹلی کہ آپ نے تیسٹرکٹ کھلا دی حسن علی تیسٹرکٹ کھیل رہے تھے پاکستان کے لئے حسن علی کے فرس کلاس کی پرفارمنس شاید تھوڑا انہوں نے ایک سیزن اچھا کھیلا تھا اسے ملے رہے تھے پاکستان کے لئے اسے ملے رہے ہیں لیکن حسن علی کے ساتھ کیا تھا اسے ملے رہے تھے پاکستان کے لئے اسرم کیا تھا جب آپ کو ورلڈ پرپار کرکٹ ہےکٹ ہے یہ نہ آپ کو خوش کر کے لئے ایک ساتھ کیوں ہمیاں جب کو سے کیا ہے تیسٹرکٹ ہے ، ٹھیکس آیٹ کے لئے تیکھیں سپرسٹار قلچر ہے ان لوگ کو آپ نے سب سے میرے ساتھ سے پاکستان کا جو کیاپٹن ہوتا ہے نا وہ one of the most powerful people in the country ہوتا ہے اتنی اس کی عزت ہوتی تو اتنا کچھ جب آپ کو عوام دے اتنی محبت دے سب دے تو I think آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ عوام جو مہنگائی سے چوری چکاری سے بجلی سے بہران سے پانی سے اتنی پریشان ہے گورنمنٹ سے حکومت سے چوریوں سے اس کو کرکٹ ایک واحد چیز ہے جو یونیفارم رکھتی ہے اس عوام کو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس عوام کو پھر اس کا دل نہ توڑے لیکن ہار جیت تو ہے لیکن جب اتنی بوری طریقے سے آپ پر فارم کریں گے آپ پچھلے دنوں آئرلینڈ سے ہار گئے اس سے پہلے آپ پچھلے ورلکہ میں زمبابوے سے ہار گئے ابھی آپ جو ہیں وہ USA سے ہار گئے what is this it's unacceptable تو I think generally میں انشاءاللہ پورو بھی دوں کہ پورا کرکٹ سسٹم چینج ہونا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی پلیرز ہیں میں خود بھی ریزوان کو پسند کرتا ہوں لیکن آپ کی بات سے یہ کہ ریزوان بھی تی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنے برینڈ کرکٹ کھیل رہ ہوتا ہے 50 عور ٹیس میں صحیح ہے لیکن generally I think we need to need a revamp جیسے دو تین پلیرز زہن میں آتے جنہوں نے پشلے ورلکپ میں اتنا اچھا پروم کیا تھا حارس تھے انہوں نے سات افرکا بغرہ کے چھکے ایسے انہوں نے مارے تھے ٹائم لی چھکے جو ہم فائنل میں پہنچے تھے یہ کہاں ہیں یہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ پر کہاں چلے گئے یہ لوگ اب آزم خان کو کھلائے جا رہے ہیں آزم خان معذرت کے ساتھ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے he doesn't even look like a sportsman and you're playing him as مطلب ہمارے ملک کا مزاق بن رہا ہے مفاد کے لیے نہیں ہو رہی کرکٹ مفاد کے لیے نہیں ہو رہی کرکٹ یہ اپنے پرسنل مفاد کے لیے ہو رہی ہے اس کو دوستیاری 11 جو کہ بہت کچھ یہ لوگ ملک کو دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہم ملک میں ابھی بھی جب چیمپیونس ٹوپی جیتے تھے تو عوام ایسے ہو گئی تھی جیسے بتا نہیں کیا ایس دو گئی آپ آم شور آپ کو بھی یاد ہوگا یہ عوام کو اگر آپ کرکٹ میں آپ یہ واحد چیز ہے کرکٹ میں آپ کو بتاؤں گھگوات کو بھی سمجھنا چاہیے کرکٹ ایک واحد چیز ہے جو اس عوام کو سندھی پنجابی سب کو ایک جنگہ لے آتی ہے سب کو ایک جنگہ بٹھا دیتی ہے ہم سب برو ہو جاتے ہیں تو بہت ان کا بہت ان کو اللہ تعالی نے اتنا بلیس کیا ہے فینینشلی عصد دیو یا سوپر سٹار بنایا ہے آپ جہاں جاتے ہیں لوگ پاگل ہیں آپ کے بیچے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیلنگ سے ساتھ نہ کھلیں اپنا بیس دیں ہمیں نظر آئے کہ آپ بیس دے رہے ہیں آپ نے انڈیا کے لگ روش دیکھی تھی they look like champions ٹھیک ہے نا they played like champions ان کے بھی problems ہو گئے ویراد کولی stepped up جو دنیا میں لوگ ویراد کولی پر question کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں بھائی خدا کے باس اپنا دماغ کھولیں اس سے بہتر بیٹسمن پچھلے پندرہ سال میں بیس سال میں کرکٹ میں آیا ہی نہیں ہے and he's proved it time and time again پاکستان کے خلاف دنیا کے خلاف آپ اس کو compare کرتے ہیں بابر آزم سے I don't know بابر آزم نے آپ کو ایسا کونسا مائچ ایسا جتوائیں ہیں جو آپ compare کر رہے ہیں ویراد کولی ایک بہت الگ برینڈ کے وہ کنٹوکر کے کٹیگری کے پلیئر ہیں لارا کے میرے خواہلے اس سے بھی exceed کر جاتے ہیں ملکر کی کٹیگری کے پلیئر ہیں ویرچرڈ کی کٹیگری کے پلیئر ہیں لیکن لوگ میں بہت دسپوائنٹڈ پاکستانی فان ہوں لیکن at the same time being a cricket فان I'm very happy for India I think they deserve it and اپنی greatness بھی دکھائی ویراد کولی نے روحیت شرما نے آج رویندر جدیجا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے کیونکہ یہ لوگ اس خساب پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی ٹیم کی گلوری کے لیے کھیلتے ہیں ابھی بھی یہ تینوں فٹ ہیں کھیل سکتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو عزت دی سب کچھ دیا اب عزت سے بہار ہو جائیں ہمارے یہاں شویب ملک صاحب کا بیان تھا دو تین دن پہلے کہ میں ابھی بھی فٹ ہوں میں مجھے آپ کھلا لیں بھائی آپ 43 years کے ہو گئے ہیں اب کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں میں فٹ ہوں مجھے بھی کھلا لیں مطلب آپ کو کلچر کا difference there is a reason why india is ahead now cricket میں پچھے سال پہلے india ہم سے ارمیس ہارا کرتا تھا جب ہم نے دیکھنا شروع کی تھی آج بہت آگیا بالکل اس پہ ہسے ہیں روے اب کیا کریں برل شویب ملک کی جس طرح آپ نے statement کی بات کی اور ایک طرف انڈیا کی ٹیم ہے جہاں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے لیے کتنے پراؤڈ مومنٹس ہیں کہ وہ جیتے چلے گئے اور فائنل جیتا پوری دنیا میں یعنی دنیا ہے کرکٹ میں ایک بار پھر ایک دو ہزار سات کا ورلڈ کپ جیتا جہا جو پاکستان کو فائنل میں ہرایا تھا اور پھر اب دو ہزار چوبیس میں پھر سے ورلڈ کپ جیت لیا ہے انڈیا نے گیارہ سال بات جیتے سے مٹی ٹی ملات انڈیا نے ینٹوں کی جو پھر بیٹ piston ماہ خودبلکہ اینڈیا نے نے آپ سے تو آج کل بھی یہ ہی لگ رہا تھا ایک پک میں لیکن again you know champion mentality پلس ساؤت ایفریکہ is known to choke ہمیشہ چوک کر جاتے ہیں کل بھی انہوں نے یہ ہی کیا پہلی بار ان کا فائنل کا پر خیر I think India deserve it آٹ میچ آپ میں لگاتار جیتے ہیں آپ چیمپنے کی ترہا کھیلیں آٹ سے آپ نہیں درتے I think یہ اپروچ ہی کرکٹ میں آپ کو بڑا بناتی ہے جو کہ ویرات کو لی وغیرہ رویت شرما بڑے پلیئر ہیں اسی ویسے ہیں جنبس میں چاہوں گا کہ فائنل ورڈز فور جیت کا جوش ٹرانسمیشن اس بار ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے خاص ٹرانسمیشن ہم سجائے ہیں جہاں پر ویجولی ایمپیڈ کو جو ہماری ویجولی ایمپیڈ آرڈینس ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ورلڈ کپ کے حوالے سے چیزیں ایکسپلین کریں تفسرے دیں تو یہ ایک اچھی کاوش تھی نئی صبح کی اس کو کافی سرہا بھی گیا کافی لوگوں نے اچھا پیٹ بیک دیا تو اس کو اوورال آپ کیسا دیکھتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ ساکے باپ آپ کی ٹیم سب لوگ جو اس پر کام کر رہے ہیں رمضان ہو یا آپ کی انیشیٹیوز ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے جو بھی ہم چھوٹا موٹا ایفرٹ ہم نے کیا ہے لے کے تو آپ لوگ ہی چل رہے ہیں ایفرٹ ہمارا تھا لیکن اتنا کام ہم نہیں کر جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتنا اچھا چیزیں ورگنائز کرتے ہیں منیج کرتے ہیں ہمیں بھی انواللڈ رکھتے ہیں اچھا لگتا ہے ہمیں بھی بات کرنا آپ لوگ کے ساتھ اور انواللڈ رہینا اور اے جس ٹھوک کہ آپ ہیں آپ جیسے جتنے بھی ہمارے ساتھ اچھے ساتھ ہی ہیں وہ اس چیز کو آگے بھی برکراہ رکھے ہیں اور اس طرح کے انیشیٹوز لیتے رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جزا گللہ جزا گللہ بہت شکریہ بڑی نوازش آپ خشریف لائر اتنے اچھے الفاظوں سے آپ نے نوازا بہت شکریہ بہت شکریہ سے ہیٹیو جو بہت شکریہ اس مردبہ ورلکپ میں 517 چھکے لگے ہیں 517 چھکے اور یہ کسی بھی پاکستان کی ٹیم میں ٹوٹل سترہ چھکے لگے پاکستان 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 6 پاکستان پاکستان ملتب ہاں ملک کیا کلاس کی میں جاتا ہوں یہ ٹورنمنٹ ہی لگے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا بالنگ بولرز فینڈی ٹورنمنٹ یہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان سوری انڈیا اور افغانستان کی ٹیمز ٹاپ آف دا ٹیبل نظر آتی اگر ہم بولرز اور بیٹسمنٹ کی بات کریں نیمان اللہ گرباز کے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ فضل اکفارو کی جو ہے وہ اشوید سنگھ کے ساتھ ٹاپ بولرز میں ان کا شمار رہا سترہ سترہ وکٹے ان دونوں کے حاصل کی جس برید بھومرہ جائے من آف سیریز من آف دا ٹورنمنٹ کے حلائے آرٹسٹ ہے جس برید بھومرہ بھومرہ کی بالنگ دیکھ کر مجھے بہت مزا آیا خاص کر یہ جو سمی فائنل تھا اس سے پہلے آسٹریلیا اور انڈیا کا جو میچ تھا اس میں بھومرہ نے کیا کلاس کی بالنگ کی تھی اور یقین کریں مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک آ ان کے پاس ایک آنے ہوں نے نہیں ہے نا بینن الحق جو افقانیسان کے پیجرے ہوں نے نہیں سوری وہ نہیں ناکیا نے عاقیس ساٹھ جو بولرہ ہوتے ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے اب ان کے نوکیا کے ساتھ اس میں سնگ ہوتا ہے ناؤکا ہوتا اس نے ننے ہوتا ہے اس کو بولرہ ساٹھ 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 کی اس کے ساتھ بولرہ تھے ان کے اس کے ساتھ وہ پاسہ جتنا وہ مسبورت ہے وہ 33% اس ہی ہے بھومرہ کا آرٹ ہے بھومرہ کے حالکہ اس کو بھڑھا ہے اسی بات نہیں ہے لیکن ایک پتہ ہے کہ کہاں بول کرنی ہے کس بیٹسمنٹ کو کس جگہ بول کرنی ہے کس پچھ پہ کون سی بول زیادہ کار آمد ہوگی یہ سب سائنس جو بولنگ کی سائنس دینا وہ بھومرہ کو سمجھ میں آرہی تھی اور بات ابھی تیمور شاہد صاحب کی بہت ساری باتوں میں بات کرنے کا دل بھی کر رہے لیکن ٹائم بھی نہیں ہے اس میں وہی انڈیا جو ورلڈ کپ میں لے دیکھ سامی فائنلز تار گیا تھا ہم سب کو پتا ہے کس تنہ افغانستان اور انڈیا کا میچ ہوا اور اس میں وہ سب کوچھ جو افغانستان اور نڈیا کے مانچ میں ہوتا آرہا ہے وہ سب کچھ وہاں ہوا اور اس کے بعد انڈیا کے جگہ بنی اثروائس انڈیا اس میچ میں اس کے ساتھ وہی ہورتوں تھے اس ورلڈ کپ میں جو اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے لیکن چھوڑیں کیا دہرانہ مازی کو مازی گیا یاد مازی عذاب ہے یارب تو چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم انگلینڈ کی میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ انگلینڈ کے پاس کتنے ہائی پروفائل بیٹسمنز تھے لیکن وہ بھی وہ کرکٹ پروڈیوس نہ کر سکے کیونکہ وہ جو ایڈیٹیوٹ تھا وہ ٹیم ایڈیٹیوٹ تھا ٹیم پلئیر ٹیم ورکنگ جو تھی وہ نظر نہیں آئی پاکستان میں تو گروپنگ سب کے سامنے ایکسپینڈ ہو گئی ہے سب کے سامنے سب کچھ کھل گیا ہے کہ کس طریقے سے کون سی گروپنگ ہو رہی تھی کس پلئیر کو کس طرح لیا گیا کن کن دعووں اور وعدوں کے تحت لیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہو گیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا ڈارکیس پیریڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جنریشن کے لیے جو ابھی بات کی بہت ساری ڈارکنسز ہیں بہت سارے سکارز ہیں پاکستانی کرکٹ کی ہسٹری کیوں پر اگر ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ جتنے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے دور کی جو کرکٹ تھی وہ بہت ورلڈ کلاس تھی کولیٹی کرکٹ تھی ایسے ایسے نام اور ایسے ایسے کارنامیں ان کے ساتھ جڑیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بس ٹھیک ہے جو جیسا ہے اسے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں جب آپ ٹیم ہو کے کھیلتے ہیں تو میرے خیال سے ٹاپ آرڈر ہی آپ کا پرفارم کرتے ہیں اور پاکستان یہ کرتا آ رہا تھا دوہزار بائیس تک کے جو ورلڈ کم ہم نے کھیلا ہے وہ اسی طریقے سے کھیلا ہے ہمارا ٹاپ آرڈر وہ دس بارہ آورز تک پرفارم کرتا ہے دین ایٹ آورز میں آپ کی چار پانچ بکٹیں گٹتے ہیں لیکن وہ چنکس میں پرفارمینسز دے رہے اور یہ جو بھی جہمور صاحب بات کر رہتے ہیں میڈے لوڈر کا مجلب بچ لگ بیچ کے لوگ کھلانا چکے بیچ کے لوگ بیچ کے لوگ اچھے ہوڑنے چاہیے بیچ کے لوگ اچھے ہونے چاہیے پروفارم کرنا چاہیے دوسکم اللہ بیچ کے لوگ ایٹ آرڈر رہے ہاں ٹھیک ہے نا میں سمجھ آرڈر رہے ہاں وہ کر کے دکھایا نا وہ آئے ہائے کر کے اکرے ابھی نہیں وہ پہلے یا کرے نا یا کہ رہے نا چپو بھائی اب دلہ بھائی راجی کا بھائی پیدھا اچھا یہ بات کیا بات ہے چپو بھائی کے لئے ایک چارجر اچھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں دو ہزار ساکیب کو بھی رنگ چٹتے ہوئے دو ہزار بھی رنگ شربتوں کا نہیں نہیں یہاں پہ کچھ اور بنتا ہے بچھوڑے گھٹ 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 بس بس کنٹرول تو بات یہ تھی انڈیا کے ہم ٹیم دیکھ رہے ہیں اب ہی سے ہم نے دیکھا تو اس سے بھی ہی تھا کہ ٹاپ ایڈر پرفارم کر رہا رہی شرما کے پرفارمانس آپ کے سامنے تھی ویراج پولی سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنے بھی پلیئر جو آپ مدلل آرڈر میں ان کے کنسیڈر کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کس کی کیا پرفارمانس جاڑے جانے اس پورے تورنمنٹ میں کیا پرفارم کیا اکشہ پرتل آکشہ پرتل بات اکشہ پرپرس نہیں اماد واشین حzigỚؒ انسان سب کو بتائیں سب کو بتائیں سب کو پتا ہے میں اصول کے خلاف جب ایک چیز جاری ہوتی ہے نا چاہے جتنا اچھا پلیئر ہو آمیر میں نے آمیر کی پاکستان انگلینڈ کی پرفارمنس دیکھی تھی وہ جس میں جو سارا معاملہ ہوا فرسنگ وغیرہ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اصولی طور پر آمیر چاہے لیگز میں ہیٹرک سمارتا رہے جو مرضی کرتا رہے لیکن آمیر پاکستانی ٹیم میں نہیں آنا چاہیے جب ایک بار آپ ایک زخم دے جاتے ہو نا دوبارہ سے آپ کی جگہ بنتی نہیں ہے سیم گوز بید اماد و سیم آپ ریس کانفرنسز کر لیتے ہو آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر جاتے ہو اس کے بعد آپ اسی سیٹنگ میں واپس آ رہے ہو آپ خود کیسے منز کرتے ہو مجھے سمکنی ناتین لوگ کو خود کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا آتا ہے یہ سب چیزیں کرنے کے بعد میں نے پھر سے کہا کہ پاکستانی گرگٹ میں مجھ سے بہت تھا ہی کرے تو بہتر ہے تو انڈیا کی ہم بات کر رہے تھے تو اس پورے ورلڈ کب میں بھی انڈیا کی طرف سے میڈل آرڈر کی طرف سے چنکس میں پرفومنسز آئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ٹیم ہو کر کھیل ہے آپ سوریا کمان یادب کا کیا چیک کریں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ وہاں پر فیلڈنگ چیک کریں اس کے علاوہ آپ ان کی جو ہے وہ سپریٹ چیک کریں تیس گیندو میں تیس انچ آئی ہیں ملر جیسا بیٹسمنٹ کھڑا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ اب انڈیا کی یہ میں جیتنے کا کوئی چانسز ہے اس کے باوجود کہیں وہ کہیں لیکن نہیں کر رہے ان کی باڈی لینگویج سے کہیں نہیں لگ رہا کہ ان کو ہارنے کا کوئی ایک ہوئے وہ رویچ شرما نے اپنی لاس پیچ میں بھی کہا اور سپیچیز کی تو میں کیا بات کروں ویراد کولی نے کیا کمال کی ہسٹوریکل ایک سکسیسفل پرسن کی جو سپیچ ہونی چاہیے بلکل اس طرح سے انہوں نے سپیچ کی رویچ شرما نے بلکل ایک آرٹس کی طرح سپیچ کی اپنی لاس جو سپیچیز ان دونوں نے کی بہت ہی کلاس انڈیا کو بہت بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں ہوا ہے لیکن اسے کہتے ہیں عزت کی ریٹائرمنٹ اور شاید اگر پاکستان بھی ورلڈ کپ جیتا تو ہمارے کچھ پلیئرز ہوتے لیکن ہمارے پلیئرز میں ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہی ہمارے پلیئرز کا بھی کریر سٹارٹ ہوا ہے ہم نے آپ کو بالکل نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کال میں شامل ہو سکتے ہیں یا کچھ کیونکہ ہمارے ساتھ کامو شاید صاحب تھے کیونکہ اب ہماری دعاوں میں شامل ہوں گے بس ہاں ہم نے دلہ انام سے آخر میں ایک اچھی سی غزل سننی ہے مجھے اور پوری جو ساکیب رضا ہم سب میں سے بہت چاری چپو چارجہ صاحب نے بہت مستی آگئی م huntبہ رشک لیند ، کرتی ہوج میں آسکر مستی آقائی نہیں میں Wizard Down وقت being in Video اس ل Hostage جو دنیا بنے بڑھ گٹا اس لئے م beholdive قلد ہے جا اس لئے چیزیں س قائد روز کو یہیاں مجھے میں کرقے رکھ کریں مجھے ٹکو چر دیا نشو آسلم ہسرف گھبتگو فرمائی آئی سی سی ٹوئنٹی ویلڈ کپ کے اوپر اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح آغاز ہوا تھا کس طرح آغاز ہوا تھا ویلڈ کپ کا ہم جوش و خروش کے تاتھ یہاں پر پہنچے تھے اور جیت کا جوش ٹرانسفرشن سجائی تھی لیکن اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ بسم سے شاکر مجھے اس سے دگر ہے تو بھی شفلی ہو گئی ہے چپپو بئی یہ سازش ہے حیسنägبال گی دیل جو ہمیں اس سپنی آغاز ہیا ہے آج میں نے اقدر کچھ بول لیا تھا تیموت شاہد صاحب ایچوں کا بیا升داش ٹو رحم پہ باند کے آئے کھروете تو جناب یہ سب ہے اور اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو تلہ انام کے طرف تو آئیں گے لیکن لکھو جرہا شبر کرو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایچ او ڈی جو آوڈیو کے ایچ او ڈی ہیں نئی صبح میں اس وقت آوڈیو ڈپارٹ کو ہیٹ کر رہے ہیں تو ان سے بھی گزارت کریں گے کہ ان کی بھی اس میں جائرہ کابشہ رہی ہیں آپ تک ٹرانسلکن پہنچانے میں تو ہم ان سے بھی پارٹ سٹھیں تو جناب شایان نظر پاس ہم آج سلام علیکم سلام تمام لوگوں کیسے آپ امید کرتا ہوں خیالیت سونگے اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ بھائی کون کیا تھا کیسا ادا کیوں تھا تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ تلہ آپ کو پوری ٹرانسلویشن میں بہت رکھڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو لیمن میکس چل رہے تھے نا تھوڑا سا تھوڑا سا لیمون کی طاقت اور رگر دو برطن ساپ ہو جائیں گے تو اگر کوئی دلہ ذاری ہوئی ہو تو مافیا نہیں مانگ رہا فکر نہیں کرو یہ اس پارٹ اس کا پارٹ تھا حصہ تھا سب چلتا ہے سب چلتا ہے سب چلتا ہے سب چلتا ہے میں چک دے دوں گا آپ کو چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور مجھے اپنے 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 پر اتنا تاریخ کر لیا تھا کہ میں جب بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو کسی لگمی بھی بات کر رہا تھا بھائی سمجھ نہیں آتی تھی میں کہ چپو جو میں شایان ہوں سب چلتا ہے تو با خدا کئی لوگوں نے مجھے بولا کہ چپو بھائی نہیں بنو ہم لوگوں نے وہاں سن لیا برداشت بہت کر لیا تو ساکیب کا بہت شکریہ ساکیب نے پہلے دی گرمزان ٹرانسویشن پر اس کے ساتھ سے اب کرکیٹ کا جوچی کا جوچ تھا کیونکہ وہ جوچ تو پہلے اپنے میں شکتا تھا اس کے بعد تو پھر صرف سمجھ تو سارے گئوں گے اسی ہونے کے ہونے با پیسا ہے تو آہاں گزل بھی آئے کی احسن آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جوش و ول ولے کے ساتھ ایسا لگ رہا ہوتا تھا مولانا محمد علی جہور تکریر کر رہے ہیں اتنی جوش میں آپ آجا رہے تھے میں تو باز وقت در جا رہا تھا کہ کئی مائک میں نے گوسنا جاؤ تو بہت اچھی پرپورمنس رہی اکسا نے ہمیں گائے بگائے میں نے جوائنگ کیا اکسا میں ریکویس کروں گا آپ ہمارے سٹوڈیو میں اگر آ سکیں میری آواز سن رہی ہیں تو جی جی بھولیے اللہ کاش میں تمہیں کوئی جواب دے سکتا تو نہیں نہیں بس اب مائک نہیں اب مائک نہیں آپ نے جو آپ نے جو حرکت کر دی اب مائک نہیں ملے گا تو اکسا شاید مصروف ہیں سٹوڈیوز میں تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے گائے بگائے کس قدر ساتھ دیا ان کی کامپے پیٹانی گانہ گاتے ہوئے لیکن یہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے یہ بھی جب ہم لوگ لائیو جا رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہوتا ہے تو میری پوری ٹلیم نے بہت اچھا سے پریشر ہینڈل بھی کیا ڈیلیور بھی کیا امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے پکتوں میں ابھی تو بہت سارے ہماری کوشش ہماری کوشش ہماری کوشش ہماری کوشش کہ احسن اور ساکی کی شادی بھی لائیو نگے اس کے پوی پہ اس کے پوی پہ اس کے پوی پر ٹرانسکیشن کل رہے ہوگی کیونکہ جتنا ہیں ان کی لوگ ٹیڑڈ لوگ ہیں ٹیڑڈ میں نے بلا ٹیڑڈ میں نے بول دیا تو اللہ کالا ان کے لئے آثانیہ کریں اور ان کو چل سے چل ان کی جو اچھا سا لائف لائف پارٹنر ان کو دلوا دے کیونکہ ہم بہت ناگا چکے ان لوگوں سے ہر جگہ پہ یہ لوگ یہ شو کروا دے دیں کہ ہاں یہ ریڈی ڈو منگل ہیں تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بھی اور اس نام ہم آپ کو نہیں پیرا رہے کہ آدھے گھنٹا نہیں بہت بہت شکریہ شایان بھائی آپ نے اتنے زبردست انفاظ سے ہمیں نوازہ مجھے ایسا نقبال کو اور تلہ بھائی کو اسپیشلی تو بہت شکریہ آپ تمام لسنرز کا بھی ہم آج یہ جو وقت ہوتا ہے جب ہم آپ سے اجالت چاہ رہے ہیں اکیم کیجئے کہ جارے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ ہم کھنکٹ ہوتے ہیں دوزانہ اگر آپ کا سکجول بن جاتا ہے آپ کو مطلب جگہ جگہ جسے ابھی چپو بھائی ہمارے شایان بھائی بھی کہہ رہے دے کہ میں ہر جگہ چپو بھائی بن جاتا ہوں ہمارے دوست کہہ رہے دے تو میں بھی ہر دے گا پھر اتنا ہی بول لاؤں جتنا بھی مائک پہ بول لاؤں تو لوگ کہتے ہیں بس کر جائے یا اتنا بولے گا تو ابھی بھی دے گئے ہم پرانسمیشن میں بھی یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ تو یہ چیزیں جناب بہت عادت ہو گیا تھی ہے بس آخر میں یہی کہیں گے کہ اگر کوئی دل ازاری ہی ہے ہمارے کسی ایکٹ سے کسی دملے سے ہمارے 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 ممکن کوشش ہو گئی کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں کوئی غلط انفمیشن آپ تک نہ پہنچیں تاکہ آپ ہمارے کمرانہ ہو سکیں تو ہمارے کسی کوشش کر کے لیکن کردی جا رہا ہے انسان ہے غلطی ہوگا ہم سے بھی ہو سکتی ہے غلطی ہوگا غلطی ہوگا تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں غلطی ہوگئی ہے تو ہم دس بستہ معافی گے غلطی ہوگئی ہے بھائی جاند یہ ہم نے شروع میں بول دیتا کہ پاکستان بڑھ کب جیتے گا یہ غلطی ہوگئی تھی غلط انفمیشن تھی ہمیں پہلنا چیتا کہ ہاں یہ انڈیا چیتے گا انڈیا یہ غلط انفمیشن ہے لسننرز آپ تمام لوگ اپنی انفمیشن کنیکٹ کر دیجئے گا ساوت اپنی کا سے انڈیا چیتا ہے پاکستان نے بلکل جناب بس اب بکت ہوا چاہتا ہے اجالت لینے کا تو ابھی تلہ انام خاکی دیر سے انتظار کر رہے ہیں جناب تلہ انام صاحبی طرف انڈیا ہے جناب من تلہ انام صاحب ان کو تھی تلہ اوے غزل سنا بچت دیگا اچھا کبلا مجید یقصد اڑی ہے کبلا اول بھائی نہیں بہت بہت چکرے چپو بھائی آپ کو میری تاریخ ہے سنجی ہوتی اس طریقے سے میں غزل سناتا ہوں ہاں ہاں کھل گیا آنی جائے آواز چپو بھائی چپو بھائی وہ کٹرول دھروم سمالتے ہیں بشمیللہ بے بشمیللہ اچھا جی شکستہ دل وہ شکستہ پاہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا چپو بھائی یہ آپ کے لیے میں آخری جنگ لڑ رہا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا آخری آخری کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے آخری ریٹائر ہو جائیں گے میں شکستہ دل وہ شکستہ پاہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آخری شکستہ پاہ میں آخری جنگ لڑ رہا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہوایں پیغام دے گئی ہیں کہ مجھ کو دریا بلا رہا ہے میں بات ساری سمجھ گیا ہوں مجھ کو دعاوں میں یاد رکھنا ہوں اب یہ والا شعر چپو بھائی کے لیے چپو بھائی یہ شعر آپ کے لیے مجھے عزیزان امن محبت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے مجھے عزیزان امن محبت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے ہاں نا اسی لیے تو لائے ہوں چپو بھائی کو حضم نہیں ہو رہا تھا مجھے عزیزان امن محبت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے میں ان راستوں پہ نیا نیا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے کسی سے یہ بھی چپو بھائی کے لیے مجھے کسی سے مجھے کسی سے اب کوئی بھی توقع نہیں ہے تابش بلکہ خیر مجھے کسی سے اب کوئی بھی توقع نہیں ہے چپو بھائی پھر بھی عادتاً کہہ رہا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا بھائی جن اب سکجو نہیں نہیں ہماری بڑی باجی آوئی ہیں اور ان کا بھی بلائیں گے کہ یہ نہ ہونا کہ ان کے آنسوں ہمیں پہنچنے پڑ جائیں پورے سٹوڈیو میں موپ لگانا پڑ جائیں آجے بھائی آجے آپ نے پورے تیس دن تو نہیں میں تیس دن تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہم دو دن چھوٹیوں بھی ہوتے دیں اور آپ آپ تو فل نرانگا گھن گھوم گئی ہیں تو کیسا لگا آپ کا پورا یہ سفر آپ کو اور یہ جو آپ نے ایت سے لے کر اب تک وہ جو گھائے بیسوں کی وہ جو جالرے ہوتی ہیں اب تک پہنی میں اتار دیں اس کو چپو بھائی آپ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں بس میں کواہ کھاتا ہوں آپ بس انڈنگ کریں ٹائم بل زیادہ ہوگی ہے ڈریکٹر صاحب ایکنپٹی پہتے ہیں ہاں میں ڈریکٹر صاحب سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں ہم تو ڈرتے بھائی میں نہیں ڈرتی نہیں نہیں کیونکہ مجھے اتنے دنوں بات بلایا مانا کہ مجھے کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن کم از کم تھوڑی بہت تو باتشیت بندہ کر لیتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے گیس کو بلایا اور سب کچھ کیا یہاں پہ ایسے ایسے گیس کہ جن کے ایسے گیس کو آپ نے اس طرح کی طرف دیکھیں کی کہا نہیں نہیں چاپو بھائی لیکن میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ بھائی پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں تو میں آؤں گیا آپ نے ہمیشہ مجھے انکار کیا کہ میرے پیسے تو چلتے ہی نہیں چلے چاپو بھائی آپ نے تو مجھے پیسے نہیں گئے کوئی بات بھی نہیں میں نے تو سکر ٹانجو ہوں میں یہ آپ کو اسے پیسے پر گانے کے ساتھ اکرا چلے لیتے ہیں نہیں والد میں نے یہاں کیا جو رایا کہیں behaved آپ کو یہ کوئی پیسے پیسے دیں タ hacker ہے چاپو بھائیcling چاپ significant شو شو جس چیز سے درد ملے کیوں بار بار کرتا ہے وہی سجڑا جس چیز سے درد ملے کیوں بار بار کرتا ہے وہی سجڑا تھوڑا تو خیال کر سڑا دل لوہیدہ تو نہیں سجڑا سڑا دل لوہیدہ تو نہیں سجڑا بہتے ہیں نا بہتے ہیں نا آنسو میرے بہتے ہیں نا جب وہ ہم سے کہتے ہیں نا دوستان کے رہتے ہیں نا ہاں بہتے ہیں نا بہتے ہیں نا آنسو میرے بہتے ہیں نا جب وہ ہم سے کہتے ہیں نا دوست بن کے رہتے ہیں نا جی چب بھائی کیا کہیں گے آپ آج تو میں بلکل نہیں گیا رکھا بھائی ایسا لگ رہا تھا یہ کیفی کی میں نا پنجابا نا کچھ گھوم پھر رہی ہے نہیں اچھا لگ رہا تھا آپ کے موں سے اصل میں پہلے سے پشتو گانے سنے ہوئے نا آپ کے موں سے تو اب آپ نے ایک دم سے پنجابی میں شوچ مارا بلکل ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں انٹیگریٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی لگنا ہے کرکٹ کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے کرکٹ کو بھی گرو کروانا ہے کرکٹرز کو بھی گرو کروانا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بھی گرو کرنا ہے گرو کروانا ہے انجوائے کیجئے ایک چائی تو سہارا ہے یہ ہمارا جیبور ٹریڈ مارک چیت کا جوش کا ٹریڈ مارک کی شیئر ساکر نے سنایا ہے اور ہم اسی شیئر کے ساتھ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی یہ کس مقام پہ سوجی احسن تجھے بچھڑنے کی ابھی تو کہیں جا کے دن سوڑنے والے کی میں کسی سے نہیں بچھڑ رہا یہ ایک جیت کا جوش ایک ٹرانسمیشن تھی جو کے کمپلیڈ ہونے جا رہی ہے سلسلے بنتے رہیں گے راستے نکلتے رہیں گے ہم لسنرز کے ساتھ ملتے رہیں گے انٹریکٹ کرتے رہیں گے لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا فائنلی دیس اس می احسن اقبال جیت کا جوش کی پوری ٹیم سائننگ آف روم دس وانڈر فل اپنا خیال رکھے گا ویب ریڈیو کا حصہ رہے گا دعا میں آدھ رکھے گا پاکستان زندہ باد